جیسے جیسے دن آگے جا رہے ہیں وکیلوں کی تحریک بھی دوستو آگے بھڑتی جا رہی ہے زور پکڑتی جا رہی ہے اس وقت سیاستدان تو خاموش بیٹھ گئے ہیں لیکن آپ گور کریں گے کہ عمران خان کے ساتھ بھی اس وقت وکیل ڈٹ کر کھڑے ہیں اور پورے پاکستان میں بھی جو وکیل ہیں وہ بے شک عمران خان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں لیکن اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اب آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف وکیل کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ خبر رکھتے ہیں لیکن پہلے وکیل عابد ساکھی کے الفاظ پر آپ گور کریں کہ اپنے خطاب میں انہوں نے کیا کہا ہے یہ ویڈیو دیکھیں آپ آئین نام کی یہاں کوئی چیز نہیں رہ گئی آئین مکمل طور پر پہنال ہو چکا ہے ہمیں آئین کی بحالی کے لیے انشانی حقوق کے تحفظ کے لیے اور سیاسی پارٹیوں کو اپنا سیاسی قدار ادا کرنے کے لیے ہمیں اپنی جو جو جاری رکھنے ہوگی اور یہ الیکشن نہیں کروا رہا ہے ابھی یہاں الیکشن اس وقت ہوتے ہیں جہاں ان کو مصبت نتائق کا یقین ہو جاتا ہے تو اس وقت وکیل بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہے ہیں اور ججوں پر بھی اب پریشر ہے کہ وہ فیصلے ایسے لیں جسے وکیل بھی خوش ہوں عوام بھی خوش ہو نہ کہ کسی کے دباؤ میں آ کر وہ فیصلے لیں اب نو اور دس مئی کے پرتشدد واقعات کے حوالے سے گرفتار افراد کے مقدمات عام عدالتوں میں چلانے کی استعداد کی گئی ہے وکیلوں کی جانب سے ذرائع کے مطابق سابق دور حکومت میں منظور کیے گئے پاکستان آرمی ایکٹ دوہزار تیس اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ دوہزار تیس کو بریسٹر صلاح الدین کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا ہے سندھ بار کونسل کی طرف سے پاکستان آرمی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ دوہزار تیس کو کال ادم قرار دینے کی استعداد بھی کر دی گئی ہے دوسری طرف سویلینز کے ٹرائل فوجی دالتوں میں کیے جانے کے خلابی درخواست دائر کی گئی ہے جس میں اسے خلاف قانون قرار دینے کی استعداد کی گئی ہے سینئر صحافی آمیر سعید عباسی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوٹر پر اپنے پیغام میں لکھا کہ صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی کی طرف سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ دوہزار تیس پر دستخط نہیں کیے گئے جس پر قانون کو سندھ بار کونسل کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کے سامنے تھا کہ صدر نے ان پر دستخط نہیں کیے انہیں ٹویٹ کر کے بھی کہا تھا کہ میں نے تو دستخط نہیں کیے تو پھر یہ قانون کیسے بن گیا ہے لیکن پھر بھی ایک خصوصی عدالت قائم کر دی گئی جس میں اس وقت عمران خان کو ٹرائل کیا جا رہا ہے جبکہ اب اس کو سپریم کورٹ لے کر جایا گیا ہے کہ یہاں پر اس قانون کو ختم کیا جائے کیونکہ صدر نے اس پر دستخط نہیں کیے تھے تو اس وقت بہت کچھ دوستو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ اب عوام پی ٹی آئی کے ساتھ سا دوستو ایک بڑی طاقت وکیلوں کے بھی جڑتی جا رہی ہے جس سے اب اس طرف کی طاقت زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے جو آئین پر عمل کروا رہی ہے